بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اٹسلام نرشد میرا نام ہے اور ازاد کشمیر میں میڈیکل اور پیدا میڈیکل سٹاف کی نوکلوں کی معلومات لے کر آیا ہوں بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو ہے وہ تمام لوگ جن کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے نرسنگ یا میڈیکل کی شبے سے ان کا تعلق ہے 134 سے زائد آسامیاں ہیں اور نرسنگ کے لئے خالص نرسنگ کے لئے چوون آسامیاں ہیں میں آپ کو اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ کے طرف لے کے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نوکلیاں کس جگہ پر ہیں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے باقی تمام طریقہ کار کے لئے میں آپ کو اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ کے طرف لے کے چلتا ہوں اور میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخواستیں مطلوب ہیں اس وقت محکمہ سیت آمہ آزاد کشمیر میں اسامیاں خالی ہیں جن میں قطعی عرضی اڈاک بنیادوں پر محکمانہ منظور شدہ قوائد و عضابت کی روشتی پر جانے کے فی الحال یہ عرضی ہوں گی اڈاک پر ہوں گی اب اس میں جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں سرجیکل سپیشلسٹ کی جو نوکلیاں ہیں اس کی پندرہ اسامیاں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ کیو اسپتال پلندری کافی سارے نام ہیں جو میں شاید غلط بولوں کیونکہ میں نے سنے نہیں ہوں اس کیلئے معافی چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ مطلب اور مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو اسپتال باگ ہے یہ ہویلی ہے بمبرو ہے سبنا ہے کیل ہے چڑھوئی ہے اچھا اور کافی سارے جو میں آپ سکرین بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے اچھا یہ بہیرہ ہے دیر کوٹ ہے اچھا یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں جا رہا یہ برنالہ ہے مانگ ہے ترار کھل ہے اور سمجھ نہیں کچھ ایسے تو یہ پندرہ سیٹیں ہیں ان تحصیلوں کے لئے سرجیکل سپیشلسٹ کی سیٹ ہے بی پی ایس اٹھارہ ہوگا اس کے بعد میڈیکل سپیشلسٹ کی بات کرتے ہیں بی پی ایس اٹھارہ ہوگا آٹھ سیٹیں ہوں گی حویلی کا اٹھا ہے چڑھوئی ہے اس میں کیل ہے ہجیرہ ہے دیر کوٹ ہے ہسپتال برنالہ ہے مانگ ہے اور سما ہی نہیں ہے تو اس میں ایک ایک سیٹ ہے اس کے لئے ایس اٹھنٹسٹ بی کی سیٹ ہے جی بائیس سیٹیں ہیں یہاں پہ کوٹلی ہے میرپور ہسپتال ہے باق ہے چھجی بیمبر ہے حویلی کوئٹا ہے دو سیٹیں ہیں یہاں آگے ہر ہسپیٹل کے آگے اس کی سیٹیں بھی منشن ہیں پلندری ہے مزفرہ باد ہے مزفرہ باد کا ایک اور ہسپتال ہے پھر سہنہ ہے فتحپور ہے کیل ہے ہجیرہ ہے چڑھوئی ہے دیر کوٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سامیہ ہیں جس جگہ جس جس کو تائنات کیا جائے گا یہ آپ وہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد جی میڈی کو لیگل سرجن کیجی نو سامیہ ہیں بی پی ایس ایٹین دیا جائے گا سی ایم ایج راولہ کوٹ ہے شیخ خلیفہ بن زائد ہسپیٹل ہے سی ایم ایج مزفرہ باد ہے ڈی ایج کیو ہسپتال باق ہے نیلم ہے حویلی ہے جیلم ویلی ہے بمبر ہے کوٹلی ہے اور پلندری ہے اس کے بعد پتالوجسٹ کی جو سامیہ ہیں وہ تین ہیں بی پی ایس اٹھارہ آپ کو دیا جائے گا ابھی اس ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے نیچے پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی ڈسکس کیا جائے گا باغ میں ہے جی نیلم میں ہے اور حویلی میں یہ تین اسامیہ ہیں پھر ریڈیالوجسٹ کی یہاں سے پیرامیڈیکل سٹاف شروع ہو چکا ہے پھر اینٹی سپیشلسٹ کی جاب خواہ تین سیٹے ہیں نیلم میں ہے حویلی میں ہے اور عباسپور میں ہے پھر سائیکارٹریسٹ کی جاب خواہ دو سیٹے ہیں سی ایم ایج راولہ کوٹ اور مظفر آباد کی سیٹے ہیں آئی سپیشلسٹ میں یہ ساری ڈاکٹرز کی بیچاری ہیں پیرامیڈیکل سٹارٹ نہیں ہوا اس میں بھی بیمبرو ہے جیلم ویلی ہے اور ہسپتال ویلی ہے پھر جی چیسٹ سپیشلسٹ ہے اس کی دو سامنے ہیں بیمبر ہے اور جنرل ہسپتال میں سیٹ ہے پھر اردوپیکٹک کی سیٹ ہے جی ایک سیٹ ہے بیمبر میں ہے پھر ڈینٹل سرجن کی سیٹ ہے جی چار سیٹے ہیں یہ ہے جی چک سواری ہے پلندری ہے بیمبر ہے چوتھا نام اس سے پڑھانی جا رہا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیرامیڈیکل سٹارف جانے کے نرسنگ سٹارف کی چوون سیٹے ہیں یہ آپ کو ان اوپر میں سے کہیں بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لئے کرائٹیریا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بی پی ایس سکسٹین جیے جائے گا آپ کی جو تعلیم ہے وہ بی ایس سی نرسنگ ہونی چاہیے چار سال یا تین سال کا جنرل نرسنگ ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک سال میڈ وائف کا ڈپلومہ ہونے چاہیے جس کی ویلیڈ ریزیشن ہونی چاہیے پاکستان نرسنگ کانسل سے یا ایک سال کا ڈپلومہ ہونے چاہیے کسی بھی سپیشل لائزڈ کورس کا یہ اس کا کرائٹیریا ہے جی اس میں آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کی یعنی کہ ساری جو سامیہ ہیں وہ ڈاکٹرز کی ہیں ایک سامیہ جو ہے وہ نرسنگ کی ہے اور اس کی چوون سیٹے ہیں اب اس میں جو کرائٹیریا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سپیشل لسٹ کے لیے پوسٹ گریجوئیٹ ڈگری ڈپلومہ پی ایم سی پی ایم ڈی سی ریجسٹر ہونا لازمی ہے ڈیلڈر سرجنز میل فی میل کے لیے بی ڈی ایس کے علاوہ ایک سال ہاؤس جاب سرٹیفیکیٹ کے ہمرا مستقل ریجسٹیشن پی ایم این ڈی سی ضروری ہے اڈاک تکریوں کی وجہ سے مستقل تکریر کا حق پیدا نہ ہوگا نہ ہی سلسلے میں کوئی عدالت مقدمہ کیا جا سکے گا یہ سامیہ ہمیشہ کے لیے کچھی رہیں گی اس میں آپ پکے نہیں ہو سکتے حکومت اڈاک تکریوں کو کسی بھی وقت جو ہے وہ نوٹس دے کے ختم کر سکتی ہے دورانے تائیناتی تبادلہ وغیرہ نہ ہو سکے گا اچھا اور بھی کچھ ہیں جس میں آپ کے سیٹیفیکیٹس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کب اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس میں جو سب سے جو پہلی پوسٹ ہے پوسٹ نمبر ایک سے پوسٹ نمبر گیارہ تک آپ لوگوں نے بیس نمبر دو ہزار تیس بروز بھدھ جو ہے بمکہ میں جنرل سیکٹری سہتیامہ سیول آفیس بلاغ نمبر ٹین چھترہ اسمبلی سیکیٹریٹ اسلام آباد اب یہ ایڈریس بتا ہے اس پر بتانے کیا ہوگا یہاں پر آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے لئے آنے جانے کا کوئی خرچہ نہیں دیا جائے گا تو اس جگہ پر آپ کے سامی نمبر ون سے سامی نمبر گیارہ تاکہ انٹرویو ہوں گے پھر جو ڈینٹل سرجن ہے ان کا 21 تاریخ کو انٹرویو ہوگا کہاں پر بقامین جناب سیکیٹری سہیت سیول ایاما آفیس بلوگ نمبر دس وہی ایڈریس کا جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو نرسنگ سٹاپ ہے اس کا انٹرویو ہوگا جی بمقام ہے جناب سیکیٹری سہیت ایاما آفیس نائن ڈبل سکس بی کاب لائن کاسم مرکیٹ صدر راول پنڈی چلیں یہ اچھا ہے کہ جو لوگ نرسنگ کے لئے جائیں گے ان کا جو ہے وہ پنڈی میں بھی پندرہ ستمبر کو انٹرویو ہوگا اور جو لوگ پنڈی میں حاضر نہیں ہیں مظافر آباد کے قریب ہیں تو ان کے لئے جو ہے وہ انٹرویو ہوگا بمقام میں جنرل سیکیٹری سہیت ایاما بلوگ نمبر دس چتر سمیل سیکیٹری دسلا مظافر آباد تو یہاں پر آپ یہ دیکھ دیں کہ یہ کچھ کرائیٹریہ ہے نرسنگ کی سیٹ کے لئے جس میں پونچ ڈیویزن مہاجرین جمہو کشمیر مقیم پاکستان ان کا پندرہ تاریخ ہوگا اور صرف مہاجرین جمہو کشمیر پاکستان یہ آپ چیزیں آپ دیکھ لیں ٹیکنیکل مجھے اس سے واقفیت نہیں ہے اور اگر فون نمبر پر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 05822920015 پر آپ ان کو کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر یہ اشتہار آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے یہ اشتہار لگا دیا ہے آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک کر کے اس کا اظہار کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے اور مستقبل میں کشمیر کی نوکھلوں کو بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ آپ